اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو بہت زیادہ مصروفیہ تھی ویڈت سے ویلوگ میں نے کل بھی نہیں بنایا لیکن میں نے کہا آج کتنی بھی مصروفیہ تو ہو جائے تبائی ہو گئی تو زور کا لگا تو میں نے کہا آج کتنی بھی مصروفیہ تو جائے پر آج اب ویلوگ بنانا ہے باقی بات ہے بات میں کھانا بنا رہی ہوں کھانا دکھاتے ہوں کہ کھانے میں کیا بنا رہی ہوں تو آج میں کھانے میں انڈے سولے بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے جو ہنا میں نے مسالہ اور پیاز یہ ساری چیزیں گرائنڈ کر کے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ابھی جو ہنا باقی کی چیزیں اس میں ڈال لوں چنے جو تھے ہمارے وہ بلکل بوائل ہو گئے انڈے بھی ہم نے بوائل کر لیا لیٹی مارٹر کا پیسٹ بھی بنا لیا ابھی جو ہنا ہم لوگ سب سے پہلے ڈرائے مسالے ڈالتے ہیں تو فائنلی سالن میرا بن چکا ہے انڈے چینے کا سالن اور اب جو ہنا میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں روٹیا تو آج تو آپ کی سٹرونگ سائمہ علج کے رہ گئی علج کے اس لئے رہ گئی کیونکہ میں نے کپڑے بھی دھوئیں اور یہ تو میں نے تھوڑے سے ڈالیں باقی سارے کپڑے واش روم میں پڑھیں میں وہ سارے کپڑے ڈالنے تو اس لئے آج میں جو ہنا علج کے رہ گئی تھکن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج میری طبیعت کو کیا ہوا آج میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آج اللہ کے میں کلاس پہ بھی نہیں گئی تو تو ہمارا ہو چکا ہے گرم تو پہلے بنا لیتے ہیں روٹیاں تو فائنلی سالن میں نکال چکی ہوں اور ہوت پوٹ پہ ڈالائے کیونکہ سردیاں ہیں کھانا تھنڈا نہ ہو جائے اور میری روٹیاں بھی فائنلی بن چکی ہیں اور ہزبند جو ہنا میرے ابھی نہیں آئے جوب سے وہ بہت لیڈ آتے ہیں آج کب کیونکہ کام بہت زیادہ ہے تو ابھی جو ہنا بس میں کھانا بانا لے کے نیچے جا رہی ہوں کپڑے بھی میرے سارے دھول چکی ہیں کیونکہ کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے میں نے کافی دن سے کپڑے واش نہیں کیے کیونکہ مصروفیت اتنی ہے کلاس پہ جانا ہوتا ہے پھر گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ساری روٹین میری جو ہے نا ڈسٹرپ ہوئی بھی ہے تو کپڑے بھی میں نے اس وجہ سے واش نہیں کیے تھے تو فائنلی آج میں نے کپڑے بھی واش کر لی ہے میں ہاتھ سے تھوڑے تھوڑے کر کے واش کرتی رہتی ہوں لیکن کچھ دنوں سے تھکن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ میں ہاتھ سے بھی واش نہیں کر پا رہی تھی تو جو ایک ایک سوٹ ہوتے تھے واش کر لیتی تھی لیکن ابھی کافی دن ہو گئے تو میں نے کہا ہاتھ مشین سے دھولوں کیونکہ زیادہ کپڑے ہاتھ سے نہیں دھول سکتی تو کپڑے تو میرے فائنلی دھول چکے ہیں کھانا بھی میرا بن چکے ہیں میں ساتھ کے ساتھ کھانا بھی بنا رہی تھی ہاتھ کے ہاتھ کپڑے بھی دھول رہی تھی ساری چیزیں میری دھول گئی ہیں تو میرے ہزبن نے اس میں یہ لگا دیا اس کا نام بھی مجھے نہیں بتا لیکن مجھے لوک چاہیے سارے درازوں میں لوک لگ جائے لوک نہیں لگ سکتا کیوں اور وہ شیٹے بھی نکل رہی تھی اس میں جمسہ لگایا تھا ایک اور رہتا تھا تو یہ جو درازے تھی نا یہ ڈائریکٹلی جہانا کھل جاتی تھی تو پتہ نہیں یہ کیا لگا رہے ہیں کہ یہ جہانا اب ڈائریکٹلی کھل کے نہیں گھریں گی تو یہ لگا رہے تھے تو ابھی کام سے ہی آئے تھے کھانا وانا کھا کے ہم لوگ ابھی اوپر ہی آئے تھے تو انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا سٹارٹ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان میں لوک لگا لوں تاکہ نہ بچے کھول کھول کے نہ سمان گی رہتے ہیں تو اس دن اپی کا بھی پٹہ آیا تھا بہت زیادہ چیزیں نکال نکال کے پھینک رہا تھا تو یہ ہے کہ دراز میں لوک لگ جائے تو پھر سیفٹی ہو جائے گی بلکل ویلکم بیک ویلکم بیک ویورز تو آپ کی سٹرونگ سائمہ فری ہو کے اب آ چکی ہے تو میرے سارے کام مام ہو چکے ہیں بس ابھی جو ہے نا بس سونے کا ٹائم ہے بلکل لاس سٹیج ہے ابھی پورے دن کی تھکن تھکن جسے حالت خراب ہو گئی ہے بس ابھی فری ہو کے بس میں بیٹھی ہوں اور مجھے جو کومنٹ کرتی ہیں کہ میں بھی بنگالی ہوں تو تینکیو یار آپ بہت اچھے اچھے کومنٹس کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو کومنٹس کرنے سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے دل کو خوشی ملتی ہے کہ ہمیں چاہنے والے لوگ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کتنی چاہت دیتے ہیں ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اگر آج میں یہاں تک ہوں اگر آگے بڑھی ہوں تو یہ سب آپ لوگ کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے تو آج پھر میں سپیشل ویڈیو آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں تینکس کرنے کے لئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور آج کل ہزبت اتنے مصروف ہوتے ہیں اس لئے باہر کا ویلوگ بھی نہیں میں دے پا رہی ہوں کیونکہ وہ خود بھی کام میں ویزی ہوتے ہیں اور میں خود بھی اپنے کاموں میں ویزی ہوتی ہوں یعنی کہ گھر میں ہم دو ہی افراد ہیں اور کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اور آپ کے ہزبن ہیں تو آپ کھانا بناتی ہیں زیادہ یہ وہ تو میں آج یہ کونسپٹ کیلئر کر دوں کہ ہماری ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے پر کھانا سب کا الگ الگ بنتا ہے لیکن ہم کھاتے پیتے سب ایک ہی ساتھ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظرِ بچ سے بچائے تو ہم رات کھانا تو سب اپنے اپنے فلور میں بناتے ہیں تو کھانا میں بھی اپنے فلور میں بناتی ہوں لیکن ہمارے یہاں دسترخان لگتا ہے نو بجے ہم نیچے چلے جاتے ہیں ہم سب ایک دسترخان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو میں سیپریٹ تو ہوں پر میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں ماشاءاللہ سے ماری پوری فیملی یہ بہت بڑی فیملی ہے ہم لوگ اور جو ہے نا بس میں ان کا یہ بات کلیئر کر دوں اور میں اپنے گھر کا ایڈرس تو نہیں بتا سکتی کیونکہ سوشل میڈیا ہے پرسنلی اگر آپ پرسنلی اگر آپ ہو اٹیچ تو پھر اس کی بات اور ہوتی ہے مطلب انسٹا وغیرہ پر بات چیت ہو تو لیکن میں یہاں پہ ایڈرس نہیں بتا سکتی میں کہاں رہتی ہوں میں یہ بھی نہیں بتا سکتی ایک دفعہ تو میں نے بتا دیا تھا نورت نازمباد میں رہتی ہوں اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتی پر میں نورت نازمباد میں رہتی ہوں نورت میں تو ہمارے گھر سے میرے سالان سے بیچ میں جو اس دن میں گئی بھی تھی مارکٹ موسا کالونی تو ہمارے گھر سے اور وہاں سے بیچ میں بڑھتا ہے یہ راستے میں بڑھتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو میری کیسی لگیا آج میں تھک بھی بہت گئی کیونکہ آج میں نے کپڑے دھویں بہت سارے جمع ہو گئے تھے تو آج میں نے کپڑے بھی دھویں کپڑے بھی دھوتی رہی اور کھانا بھی بناتی رہی ساتھ ساتھ اور ان کو پیچھے سے کھونک 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 کھانسی ہو رہی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو آج کی ویڈیو ہماری پھر یہی تک تھی پھر ملیں گے ایک اچھی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بس میرے حضبن تھوڑے فری ہو جائے پھر باہر کے ویلوگ دوں اللہ حافظ